جی آمیتاب جی اس وقت جوڑ گئے ہیں ان کا ان کا میں رکھ کر لیتی ہوں سر خبر یہی مل رہی ہے کہ جہاں سی میں اشرف کا انکاؤنچر ہو گیا اور اس کے ساتھ محمد غلام بھی مارا گیا ہے اب جس وقتی سے اس وقت کی سب سے بڑی تصویر اور بڑی جانکاری ہم آپ کو جو پہنچا رہے ہیں وہ یہ کہ اثر کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے ہم ایک ایک کر کے اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ جو پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل پتہ یہ چلا تھا کہ دلی میں بھی اس کا مومنٹ ہے لیکن جا کر اس کا انکاؤنٹر کہاں پہ ہوا جھاسی میں اور اس کے ساتھ جو شوٹر موجود تھا اس کا بھی انکاؤنٹر ہو چکا ہے ایک ایک کر کے بڑی تصویر ہر ایک انگل سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اتر پردیش کی پولس کے سامنے یہ سب سے بڑی چنوٹی تھی بھی کہ کہاں ہے اثر کدھر چھپا ہوا ہے یہ سوال بھی پولس کے اوپر اٹھ رہا تھا لیکن وہی سوال اٹھانے والے آج واقعی اس تصویر کو دیکھ کر خوش بھی ہوں گے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کا حش یہی ہوتا ہے ہم بار بار آپ کو امیش پال کی ماں ان کی پتنی کی تصویریں دکھاتے رہے ہیں ان کی بڑی باتیں ان کے ذہن میں جو سوال دہا ہے آج ان سوالوں کا جواب اس کے انکاؤنٹر کے ذریعے مل چکا ہے کہ اتر پردیش کی پولس لگاتار پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرتی ہے اور بیچے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے آنے والے وقت کیا آپ خود سمجھدار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا ایکشن رہنے والا ہے اور یہ بھی پرشاسنی ٹیم کے طرف سے بقاعدہ منشن کیا گیا ہے کہ سرکار کا کبھی بھی کوئی ہستشیپ نہیں ہوتا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اتیک نے جیل کے اندر سے اپنے بیچے کو فون کیا تھا اور پھر اسے اپنا وچسو قائم کرنے کے لیے خوف دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے اس نے امیش پال کی ہتیا کرنے کے لیے کہا تھا اور اس کے بعد اتیک اس ہتیاکان کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فرار ہو جاتا ہے وہ پہلے ڈلی آتا ہے ڈلی کے بعد وہ الگ الگ لوکیشنز پر چھپتا پھرتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ڈلی سے آ کر اس کے تین مددگاروں کو UPSTF جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے اور اس بنا پر جانکاری جھٹائی جاتی ہے اور آج یہ بڑی خبر ملتی ہے کہ جھاسی میں اتیک کے بیٹے اسد کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک شوٹر جو اس معاملے میں فرار چل رہا تھا اسے بھی مار گرائے گیا خولام جس کا نام کہا جا رہا ہے اور کئی ہتھیار بھی وہاں سے برامد کیے گئے ہیں اس وقت جو ہم بڑی تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور جو بڑی باتیں پہنچا رہے ہیں وہ ہے اسد کا انکاؤنٹر وہ اسد جس کو اپراہت کی دنیا کا سروے سروہ بنانے کی کوشش کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے مافیا پتا نہیں کی تھی اتیک نے کی تھی وہ اتیک جس کی پیشی اس وقت ہو رہی ہے جس کی کسٹاڈی کو لے کر اتر پردیش کی پولس لگاتا اور امیتاب یاش جو کی ایڈی جی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر کیا انفرمیشن شیئر کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت یہ آسد پتر اتیک تا تھا گولام پتر مقصودن یہ دونوں امیس پال مرٹر کیس پریا گراج میں بانچت تھے ان پر اتر پردیش ساشن نے پانچ پانچ لاکھ روپے کا ریوارڈ گوشت کر رکھا تھا یہ جہاسی میں اتر پردیش ایسٹی ایس کی ٹیم جو ڈپٹی ایس پی نویندو اور ڈپٹی ایس پی ویمل سنگھ لیڈ کر رہے تھے ان سے انکاؤنٹریں مارے گیا ہیں ان کے پاس ہے باقی ڈیٹیلز اویٹڈ ہیں ڈیٹیلز پرابت ہوتے ہی میں اوگت کراؤں گا سر کیا انہیں پہلے سرینجل کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے فائرنگ کی تھی یہ تو پولیس کی ایس پی ہے میں ایس ٹی ایس ایس پیز کا پالن کرتی ہے جو مانڈیٹڈ ہیں سر ابھی تک اس گھٹنا کو لے کر امیش پال ماملے کو لے کر کتنے کاؤنٹر سوچ چکے ہیں کتنے گرفت میں آ چکے ہیں ابھی تک اسد کو ملاکر ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو پیاغرہ کلیس سے لینے پڑے گی سر کیا یہ جو دلی سے گرفتاری ہوئی تھی ان کے بناہ پر ان کے لوکیشن کی جانکاری ملی تھی ان کے مددگار جو پتا باقی ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے سر ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ امیتاب یاش ایڈی جی UPSTF اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور پوشٹ ہی کر چکے ہیں اس خبر کے بارے میں جس کی بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے اور ایک اور نام جو ہم بتا رہے ہیں اس کا بھی انکاؤنٹر ہو چکا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر UPSTF کے طرف سے ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ ان کے طرف سے کیا کہنا ہے سارے رولز کو فالو کیے گئے ہیں کیونکہ جب ایکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھایا اس وقت کی سب سے بڑی جانکاری اتی کے بیٹے اصد کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے UPSTF نے اصد کا انکاؤنٹر کیا چھاسی میں اصد کا انکاؤنٹر ہوا ہے اس وقت یہ پختہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اصد پر پانچ لاکھ خائرام جو کی پہلے یاراشی کتنی تھی دھائی لاکھ اس کے بعد یاراشی بڑھا دی گئی تھی اس وقت کی بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی خبر اور کہ انکاؤنٹر کی خبر سن کر اتیق رو پڑا ہے کوٹ کے اندر یہ دیکھیں جس کا ذکرم کر رہے تھے کہ یہ اتیق کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جٹکہ ہے